بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں جی آپ سب چک ٹک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے دیس اس می حبیبہ ڈار تو آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے جی اپنی ایسی چھوٹی ساری کتاہی کی جس کا نقصان کافی زیادہ ہوا اور اس کے علاوہ اس چھوٹی سی گلتی سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا انسان گلدیوں کا پتلا ہوتا ہے جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر آپ کو لاکھو سبسکائبر والے میلین سبسکائبر والے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلی بیسس پہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں بٹ یہ کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو وہ ایک الگ بات ہے بٹ یہ کہ ہر بندہ گلتیاں کرتا ہے اچھا انسان وہ ہے جو گلتیوں سے سیکھتا ہے اس کے علاوہ اپنے ساتھ جھوڑے لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتا ہے تاں کہ وہ بھی ایسی گلتیوں سے بچ سکے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویور کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے لازمی شیئر کروں تاں کہ وہ بھی اس طرح کے جو نقصان ہے اس سے بچ سکے ہم بات کرتے ہیں جیسی یوٹیوب سٹوڈیو میں آ کے یہاں پہ میں نے اپنا یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کر لیا ہے یوٹیوب سٹوڈیو ہمارے لیے ایک بہت ہی سمجھے کہ ایمپورٹنٹ اپلیکیشن ہے جس کو یوز کر کے نہ صرف ہم اپنا چینل گروہ کر سکتے ہیں بلکہ ہم اپنی مستیکس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں ہمارے چینل میں کون کون سی مستیک ہے جس کی وجہ سے ہمارا چینل بوسٹ نہیں کر رہا یا پھر گروہ نہیں کر رہا بلکہ اسی طرح سے میں حالانکہ بہت زیادہ اپنا یوٹیوب سٹوڈیو چیک کرتی رہتی ہوں ہر چیز کو نوٹیس کرتی رہتی ہوں کہ کن کن مستیک کی وجہ سے میرا چینل اوپر جا رہا ہے کن کن مستیک کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے مطلب کہ کیا اپ ڈاؤن آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے بٹ یہ کہ ایک ایسا پوائنٹ صرف ایک ہی میرے خیال سے یہ پوائنٹ تھا جس کو میں نے اگنور کیا کافی ٹائم اس چیز کا میں نے نوٹیس نہیں لیا بٹ یہ کہ میں نے جب اچانے سے اس کو چیک کیا تو مجھے ریالائز ہوا کہ میں نے وہ گلتی کی ہے اس کا مجھے کافی دیر پشتاوا بھی رہے گا بٹ یہ کہ اچھی بات ہے کہ میں نے یہ گلتی ٹائم سے دیکھ لی اور اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دی اب آپ بھی بچ جائیں گے اور میں بھی کوشش کروں گی اس سے بچنے کی ہوا میں ساتھ کیا تھا جہاں پہ ہم ایک ایک ویڈیو کی لاکھوں میں ارننگ کر لیتی ہیں وہاں پہ کچھ ویڈیوز ایسی ہی ہوتی ہیں جن پہ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ان کو بنانے میں ایڈیٹ کرنے میں اپلوڈ کرنے میں لیکن ان پہ ایک ارپیہ بھی پورا ارننگ نہیں ہوتی ہم چونکہ یوٹیوب کو جوائن کرتے ہیں یہی جو ہے ناخواب خیال لے کے کہ نہ صرف یوٹیوب سے ہمیں فین فال بھی ملے گی بلکہ ہمارے کونٹینٹ کی وجہ سے ہماری ویڈیوز کے پر جو ویوز ہیں ان کی وجہ سے ہمیں اچھی خاصی ارننگ بھی ہوگی لیکن یہ کہ میں نے کچھ دن پہلے جب آ کے اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں اپنی ارننگ چیک کی ایک ایک ویڈیو کی تو یہاں پہ مجھے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی جنہوں نے مجھے مکمل طور پہ شوک کر دیا اور اب آپ بھی دیکھیں اس چیز کو حیران ہوں گے ہوا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے لاز فال جو میری ویڈیو ہے اس کے اوپر جو ارننگ ہے 0.04 پاکستانی روپیز ہیں مطلب کہ ایک روپیہ بھی پورا مجھے اس پہ ارننگ نہیں ہوئی اگر میں اس کو کھول ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ویڈیوز 2.3 کے بھی مجود ہیں یہ میری اول ڈیسٹ ویڈیوز میں سے ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چونکہ سٹارٹنگ پہ چینل اتنا ہمارا گروہ نہیں کرتا تو ویڈیوز کی جو رینج ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتی ہے 2.3 کے ویڈیوز ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر جو ارننگ ہے ہمارے پاس وہ صرف اور صرف 0.04 پاکستانی روپیز ہے بلکل اسی طرح سے جب ہم سیکنڈ لاس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر 27 روپے ارننگ ہے تھرڈ لاس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر 32 روپے ارننگ ہے اگر ہم سیکنڈ لاس ویڈیو کو دیکھیں تو اس کے اوپر بھی ہمارے جو ویوز ہیں وہ آل موس سیم ہیں مطلب کہ 2.3 کے ہی ہیں بٹ یہ کہ اس کے اوپر تو پھر یوٹیوب نے ستائیس روپے ہمیں دے دیئے جو پہلے والی ہماری ویڈیو ہے اس کے اوپر تو یوٹیوب نے ایک روپے آبی دینا گوارہ نہیں کیا اسی طرح سے جو ہماری تھرڈ والی ویڈیو ہے اس کے اوپر ویڈیو چار سو کچھ ہیں آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گے آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں چار سو چیاسی اس پہ ویڈیوز ہیں لیکن اس کے اوپر 32 روپے ارننگ ہوئی ہے خیر سب سے لوٹ ارننگ سے تو بہتر ہے سب سے نیچے والی ویڈیو سے تو بہتر ہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سے اوپر دیکھیں 50 روپے اس سے اوپر 51, 60, 62, 68 اور آپ یہ جتنی کی جتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری وہ ویڈیوز ہیں جو میں نے اپنے سٹارٹنگ پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کا خیال کرتے رہی بٹ یہ کہ میں نے یہ سٹارٹنگ والی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ میرے سٹارٹنگ والی ویڈیوز پہ کتنی کتنی ارننگ ہو رہی ہے یہاں پہ اتنی کم ارننگ ہونے کی وجہ جو ہے وہ سب سے مین وجہ گرل ٹاپک کا انتخاب ہے ہم ٹیک چینل بناتے ہیں ٹیک چینل پہ میں آپ کے ساتھ آر اڑی شیئر کر چکی ہوں کیونکہ سب ویڈیوز پہ سیم ارننگ نہیں ہوتی عام دور پہ ہمیں ٹیک چینل پہ ایک ہزار ویوز پہ ایک ڈالر مل جاتا ہے جو کہ دو سو کچھ روپے بنتے ہیں بڑھ یہ کہ یہاں پہ ہمیں دو سو کی بجائے یوٹیوب نے ایک روپےہ بھی نہیں دیا اور اس کے بعد 27, 32, 51 روپے دے کے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ شرمندہ کی ہے تو مطلب یہ کہ ہمیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ہی پہلے دیکھنا ہوگا کہ کس ٹاپک میں ہمیں محنت کرنی ہے کس ٹاپک پہ ہمیں ویڈیو بنانی ہے وہ نہ ہو کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ فضول میں ہماری محنت کو ضائع کریں مطلب یہ کہ ہمارا چینل بھی گروہ نہ کریں سیرف اور سیرف ویوز ہی نہیں بلکہ ارننگ کو بھی ذہن میں رکھا کریں اب آپ کے ذہن میں کوئسن آ رہا ہوگا کہ ہم کی اس طرح کے ٹاپک ڈونڈے کہاں سے ڈونڈے ٹاپک کو فان کرنے کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز دی ہوئی ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکپشن میں بھی ملے گا اس کے علاوہ آپ چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ٹیک کے حوالے سے میں آپ کو ٹیپ دیتی جاؤں کہ اگر آپ ٹیک کا چینل بنانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کا ٹیک کا چینل ہے تو پھر آپ اپنا ٹاپک ہے وہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے رکھیں یا پھر اس کے علاوہ یوٹیوب کا جو سپیسیفک ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ویڈیوز بنائیں جو انٹر میڈیئر ٹاپک ہیں جن کی کوئی کہتے ہیں نہ بازو ہے نہ ٹانگ ہے ان پہ ویڈیوز نہ بنائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری سب سے کم ارننگ والی ویڈیو ہے وہ ہے ہمارے پاس بیسٹ سکرین ریکارڈر فار موبائل اینڈ فار پی سی اس کے اوپر مجھے اتنی کام ارننگ ہوئی ہے اس کے بعد جو سیکھنڈ لازٹ ہے وہ ہے جی پرموشن کے حوالے سے تھرڈ لازٹ جو ہے وہ ہے بیسٹ بیلنس کو سیف کرنے کے کوٹس کے حوالے سے اس کے بعد جو اوپر والی ویڈیو ہے وہ ہے جی کیوں یوٹیوب ہماری ویڈیو پہ ارننگ نہیں دیتا اچھے خاصے ویوز ہونے کے باوجود اوڈینس ایکٹیو ہے جو آپ کی ایسی ویڈیوز کو دے کہ آپ کو اچھے خاصے ویوز دے سکتی ہیں پھر آپ ایسے ٹاپکس پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں باقی آپ کو یہی کہوں گی کہ ویڈیو بنانے سے پہلے ٹاپک ایک دفعہ سے ضرور چک کر لیا کریں کہ کیا اس پہ کوئی اچھا خاصا رسپونس آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا باقی ڈسکرپشن میں موجود ویڈیوز چینل پہ موجود ویڈیوز کو فالو کر کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکے گا دعاوں میں یاد رکے گا اللہ حافظ